اسلام علیکم ویلکم ٹو لاؤ انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاسپورٹ کے اپ ڈیٹ کے بارے میں بتائیں گے یہ اپ ڈیٹ کیا ہے آئیے ویورز اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاسپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ایک تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اگر آپ نے وہ ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ واش کریں جس میں ہم نے مکمل تفصیل دی ہوئی ہے کہ پاسپورٹ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی فیس کتنی ہوتی ہے پاسپورٹ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کتنی اقسام کے پاسپورٹ جاری کیے جاتے ہیں تو یہ ہم نے پریکٹیکل کر کے بھی آپ کو وہاں پہ دکھایا ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر بھی ایزیلی مل جائے گی اوپر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اینی ہوا بات کرتے ہیں فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کے بارے میں گورنمنٹ نے ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ دیا ہے کہ اب آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر حاصل کر سکتے ہیں مطلب کہ اب آپ کو دو ورکنگ ڈیز کے اندر جو پاسپورٹ ہے وہ ڈیلیور کر دیا جائے گا تو پہلے ایسا پوسیبل نہیں تھا کیونکہ پہلے جو ارجانٹ پاسپورٹ بھی تھا اس کے لیے کافی دن لگ جاتے تھے لیکن اگر اب آپ کو ارجانٹ پاسپورٹ چاہیے تو آپ اپلائی کریں اور آپ کو 48 آرز کے اندر اندر پاسپورٹ مل جائے گا یہ جو فاسٹ ٹریک پاسپورٹ سرویس ہے یہ ابھی صرف کراچی لاہور ملتان کوٹہ پشاور اسلامباد راول پنڈی کے جو شہری ہیں ان کو دی جاری ہے کیونکہ یہ جو پاکستان کے بڑے سٹیز ہیں صرف انہی میں ابھی سٹارٹ کی گئی ہے اس کے بعد ایسا ایسا دوسرے فیز میں یہ تقریباً پاکستان کے تمام شہروں میں جاری کر دی جائے گی یہ ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے آپ اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کی جو فی ہے اگر آپ 36 پیجز کا بنوانا چاہ رہے ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی اگر 5 سال کی ہے تو اس کے لئے آپ کو 10,000 روپے فیز پی کرنا پڑے گی اگر آپ 10 سال کے لئے پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو 12,500 کے ساتھ اس کی 14,000 پر فیز ہے اور 10 سال کے لئے اگر بنوانے تو 18,500 روپے آپ کو فیز پی کرنا پڑے گی اگر آپ 100 پیجز والا بنوانا چاہتے ہیں 5 سال کی ویلیڈیٹی کے ساتھ اس کے آپ کو 17,000 پر فیز پی کرنا پڑے گی اگر آپ یہی پاسپورٹ 10 سال کے لئے بنوانے گے تو اس کے آپ کو 23,000 پی کرنا پڑے گی یہ تو تھا ویورز آج کے ہماری ویڈیو کا چھوٹا سا ٹاپک آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی کسی کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو ہمیں کومنٹس کریں اللہ حافظ